حارس سید حسین، کیرلا انڈیا سے سوال کیا ہے، کہہ رہے ہیں کے سوال یہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اِن آیتوں کی تشریف فرمانی ہے۔ اب یہ جو قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ کی جو صورتِ مبارکہ ہے، اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اپنی ذات کو مخلوقات سے ممتاز جو اُس کی ذاتِ والا ہے تو وجہِ امتیاز بتایا ہے۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ جس طرح ہم تولُّد ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلنا تولُّد ہونا ہے۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اُس کو کسی نے جنا ہے نہ کسی کو اُس نے جنا، تو یہ ایک بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَنْ اَهَدْ اب یہاں آپ اگر دیکھیں تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اُس کو اُس کو اُس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا میں آپ کو اِس کا شانِ نزول بیان کرنا چاہوں گا، اِس کا شانِ نزول کیا ہے؟ اِس کی جو بیک گراؤنڈ انفرمیشن ہے وہ یہ ہے تاریخی طور پر، آپ جانتے ہیں کے عیسائیت اور یہودیت یہ توحید پرست ہوئے ہیں، یہ ملتِ ابراہیمی کے مذاہب جو ہیں توحید پرست ہوئے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے، یہودیت بھی توحید پر قائم ہے۔ یہودیت کی اِساس بھی توحید پر ہے اور عیسائیت کی اِساس بھی توحید پر ہے، جتنے بھی پیغمبر، رسول، نبی جو اللہ کی بارگاہ سے بھیجے گئے ہیں، ظاہر ہے اُن سب کی جو اِساسی تعلیم ہے وہ توحید پر مبنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطہِ عرب میں تشریف فرما ہوئے، اور اِس علاقے میں پہلے کوئی نبی یا رسول آیا نہیں تھا۔ اب یہ جو یہودی تھے جو وہاں رہتے تھے، جب اِنہوں نے سُنا نبیِ پاکﷺ کے حوالے سے ماننے والے آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کے جب خانہِ کعبہ میں تین سو ساٹھ بُتھ رکھے ہوئے تھے اور ہر بڑے بُتھ کا کوئی متولی تھا جو کعبے میں آتا اور اپنے سنم، اپنے بُتھ کا شجرہِ نصب بیان کرتا۔ کہ بھئی آپ شجرہِ نصب تو سمجھتے ہیں نا، کہ بھئی یہ اُس کا بیٹا، یہ اُس کا بیٹا، یہ اُس کا بیٹا، تو وہ جو بُتھ وہاں بنا کے رکھے تھے، ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کے بُتھ بنا کے رکھے تھے جن کو خدا سمجھ کے پرشتش کی جاتی تھی۔ اور یہ لوگ کعبے میں جاتے، کھڑے ہوتے بُتھ کے سامنے اور اُس کا شجرہِ نصب بیان کرتے، جس کو قرآنِ مجید نے کہا کہ اے مومنوں تم اللہ کا اتنی ہی شدت سے ذکر کیا کرو جتنا تم اپنے آباؤ اجداد کا کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے اُس ہی طرف اشارہ دیا، یہ اشارہ اُس ہی طرف ہے کہ آباؤ اجداد کا شدت سے چیخ چیخ کر اپنے آسنام کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو یہودی تھے یہ توحید پرست تھے، اب جب انہوں نے سنا نبی پاکﷺ کے حوالے سے کہ آپ کے لوگ آپ کو نبی کہہ رہے ہیں تو یہودیوں نے منصوبہ بنایا کہ جاکے محمد رسول اللہ کو آزمائیں کہ اگر سچے نبی ہوئے تو پہلا سبق اِن کا توحید کا ہوگا۔ اگر سچے نبی ہوئے تو پہلا سبق اِن کا توحید کا ہوگا، آزمائنے کے لئے یہودی چلے گئے۔ اور چال کیا چلی اُنہوں نے؟ کیونکہ کعبے میں ہوتا یہ ہی تھا کہ ہر قبیلہ آتا تھا اور اپنے بدھ کا شجرہِ نصب بڑے کر و فر کے ساتھ بیان کرتا تھا۔ اب یہ یہودی حضور کے پاس آگئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ آپ نبی ہیں تو ذرا آپ ہمیں اپنے خدا کا شجرہِ نصب بیان کر دیں۔ تاکہ یہاں سے پتہ چل جائے کہ نکتہ توحید کا ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے ہوئے تو پہلا نکتہ توحید کا ہوگا۔ لہٰذا اِنہوں نے ہم اپنی زبان بولتے ہیں کہ اِنہوں نے پتہ پھینکا یہ جاننے کے لئے۔ تو اب جب اِنہوں نے یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا اپنے رب کا شجرہِ نصب بتا دیں۔ اُنہوں نے یہ سوال کیا اور اِس سوال کے جواب میں قُل ہو اللہ شریف آیت اُتری۔ سوال کیا تھا کہ اپنے رب کا شجرہِ نصب بیان کر دیں، شجرہِ نصب کیا ہوتا ہے کہ اِن کے باپ کا یہ نام تھا اور اُن کے باپ کا یہ نام تھا، اُن کے دادا کا یہ نام تھا، اُن کے پردادا یہ تھے اور اُن کے پردادا یہ تھے۔ یہ ساری چیزیں شجرہِ نصب ہوتی ہیں، کہاں سے سلسلہ چلا ہے؟ جیس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیملی ٹری۔ اب سوال یہ آیا ہے حضورﷺ کی بارگاہ میں اور اِس کا جواب اللہ کی طرف سے آیا، سوال آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا شجرہِ نصب بیان کر دیں اور اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا قُل ہو اللہ احد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، قُل ہو اللہ احد، اللہ السمد، جو منصوبے تم نے اپنے ذہن میں سوچ رکھے ہیں وہ اُن تمام سے آرہی ہے، لم یلد ولم یولد، کسی نے اُس کو جنا نہیں، نہ اُس نے کسی کو جنا، شجرہِ نصب کہاں سے آئے گا اُس کا؟ لم یلد ولم یولد، اُس کو کسی نے جنا نہیں، نہ اُس نے کسی کو جنا ہے، ولم یکل لہو کفور نہد، اور اُس جیسا تو ایک بھی نہیں ہے جب یہ جواب اُنہوں نے سنا، یہودیوں نے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ توحید کی یہ صورت تو ہمارے دین سے بھی افضل و عالی ہے، توحید کا یہ ڈھب تو توحید کی اُس صورت سے بھی عالی ہے جو ہمیں بیان کی تھی، جن کے دلوں میں قفل نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اُن کو ہدایت دے دی اور وہ یہودی مشرف بے اسلام ہو گئے، نبیِ پاکﷺ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر دیا۔ تو یہ اِس آیت کا پسمنظر ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اِس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اور پیسی نیر لائے